یہاں پر کوئی پچاس پچھپن سال ہزار سال پچاس پچھپن ہزار سال پہلے انسان کی کوئی موجودگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ انسان آئے تھا موجود تھا اور بہت زیادہ پرانی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا پہ یہاں پہ کونسی آبادیاں تھیں کونسے انسان تھے کونسے لوگ یہاں رہتے تھے جہاں پہ آج دہلی ہے یا جہاں پہ آج کراچی ہے یا جہاں پہ میں بہت ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں لیکن اتنا جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پہ جو کئی کتابیں ہیں تاریخ کی وہی کہتی ہیں کہ یہاں پہ دراور ایک نسل کے لوگ تھے اور ایک قول کر کے جی اور وہ جو ہیں وہ اس طرح سے تھے کہ ان میں دراور جو ہیں وہ ذرا جنوبی ہندوستان کی طرف تھے اور یہ وہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان آسٹریلیا کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ زمین خوش کی تھی یہاں پہ اور یہاں پر یہ آبادیاں تھیں اور پھر جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے بہتر لوگ جو تھے وہ قول کے نام سے تھے اچھا جو دراور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی یہ نام استعمال ہوتا ہے اس نام کی دراور نام کے ایک قوم بدایا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں لکھنے کا نہیں تھا رباج تو وہ جب دیوتاؤں کو خوش کرنا ہوتا تھا تو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ ان سے ڈر ہوتا تھا تو یہ کہ پھر ان کے سامنے جو ہیں وہ دعا وغیرہ پڑی جاتی تھی لکھنے کا تو وہ جو پڑھتے تھے وہاں سے یہ منتر یہاں سے نکلا اور وہ پھر منتر آگے جا کے آگے جا کے بہت سالوں بعد جب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ منتر جو تھا وہ پھر وعدوں کا حصہ بن کے اور رگوے ادو سارا اس میں وہ زبانی وہ نسل در نسل کلتے رہے وہ جو پڑھتے تھے اس وقت دعائیں تو اچھا بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس خطے میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو وستی ایشیا کے ملک ملک تو نہیں تھے وستی ایشیا یعنی ہم سمجھ لیں کہ اس زمانے کا جو بھی وستی ایشیا کوئی گاؤں ہیں یا اس زمانے میں گاؤں یہ ہندوستان میں بسنا شروع ہو گئے تھے گاؤں میں مکھیا کا لفظ آج تک استعمال ہوتا ہے تو پورانی تحضیب میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب اس کو انویجن کہا جائے حملہ کہا جائے یا اس کو ہجرت کہا جائے یہ اس بات پہ بحث ہوتی رہتی ہے یعنی اس کو مائیگریشن کہا جائے یا اس کو انویجن کہا جائے لیکن بہت بڑی تعداد میں آریہ جو قوم تھی وہ وستی ایشیا سے آگئی ٹھیک ہے اور وستی ایشیا سے مراد یہی ملک ہے نا جہاں پہ سینٹرل ایشیا ہے تو یہاں سے وہ آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور یہاں آکے وہ پہلے اس علاقے میں آباد ہوئے جو کہ پنجاب کا علاقہ ہے پھر اس کے بعد کئی سو سال تک اور پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ نہیں وہ تو دریائے سندھ کے اس طرف جو ہے وہ جائیں اور اس طرف تو آپ پار کریں جمنا کو تو پھر اس کے بعد ادھر گنگا ادھر زیادہ زرخیز علاقے ہیں اور پھر بہت بڑی تعداد میں چونکہ لوگ آ رہے تھے تو اس لیے وہ سارے پھر آریہ جو تھے وہ اس طرف جاتے گا اور پھر پورے انڈیا میں پھیل گئے ہندوستان میں اور یہاں پر جو پرانے باشندے تھے ان کے ساتھ نیکول اور یا جو دراور تھے ان کے ساتھ رڑائیاں وغیرہ ہوتی گئیں لیکن پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ آریہ جو تھے وہ بس گئے آکے اور مکس ہو گئے اور پھر ان کی زبان اور پھر سارا اچھا تو یہ جو یہ تو ہو گیا اگر آپ کہیں کہ پہلا میں اس کو اگر فرض کریں میں اسی طرح سے لوں کہ پہلی انویجن پہلی انویجن یعنی پہلے سب سے پہلے کون سی قوم آئی تو آریہ ہیں آریہ اچھا آریہ جو چلے گئے جاکہ وہ فارس میں آباد ہو گئے یعنی پرجیا میں کچھ آباد ہوئے تو پرجیا میں جو آباد ہو گئے تو وہاں پر پھر ان کی ظاہر ہے کہ ان کے بادشاہ ان کی سلطنتیں آگے چلتی گئیں اور پھر جو ہے یہ ہوا یہ ہوتا ہے کہ کئی سو سال کے بعد میں زیادہ ریٹیل میں جائے وغیر صرف اس کے اس کے نمبر کاؤنٹ کرنا جا رہا ہوں یعنی سب سے پہلے آریہ آئے آریہ کے بعد دوسرا جو حملہ ہوتا ہے اس خطے میں جو کہ ریکارڈڈ ہے تاریخ کا حصہ ہے وہ ہے یونان سے مکدونیا سے اور وہاں سے ایک بیس سال کا شخص اٹھتا ہے نوجوان لڑکا اور وہ اس کا نام ہے سکندر سکندر عظم اور وہ آتا ہے اور وہ یہاں پہ پہلے وہ فارس سکندر اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کی جنگ ہوتی ہے اور دارہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد وہ آگے آتا ہے اور یہاں پہ وہ دریائے جہلم دریائے جہلم کے کنارے یہاں پہ آکے اس کی لڑائی ہوتی ہے سکندر کی اور ایک نوجوان شہزادے کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ مقامی شہزادہ ہے اور اس کا نام ہے پورس اور وہ یہ وہ مشہور لڑائی ہے جس کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں کیونکہ سکندر گھوڑے پہ تھا شہ سوار تھے گھوڑوں پہ تھے اور مقابلے میں جو تھے وہ پھوس پھوسے قسم کے ہاتھی تھے اچھا اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان میں گھوڑے نہیں رکھے گئے گھوڑے نہیں پالے جو یہاں کے اور وجہ کیا رہی اس کی وجہ مختلف بیان ہوتی ہے کہ جی موسم کی وجہ بیان کرتا ہے کوئی مجھے نہیں پتا لیکن اب بھی کوئی موسم کی وجہ بیان کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جی آہ آہ زیادہ تر موسم کی وجہ بیان ہوتی ہے کہ جی کیونکہ بنگلہ دیش میں برما میں یہاں پر لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑے تو یہاں پہ لیکن اس دومانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے بھاری بھرکم ہاتھی اور اس پہ راتمان آ رہے ہیں اور سامنے سے وہ گھوڑے آئے جناب اور انہوں نے سکندر اعظم کے گھوڑوں نے وہ حلطل مچائی اور اس کے نتیجے پورس کے ہاتھی اپنی فوج کے اوپر ہی چڑھ گئے وہ مشہور واقع ہے اور پورس کے ہاتھی جو اللہ سے نکلا ہے وہاں سے اچھا اور یہ دو باتیں پھر اس لڑائی کے حوالے سے مشہور ہیں کہ جب اس میں پورس بڑی بہادری سے لڑا جو راجہ تھا چہزادہ اور اس کو سکندر کے سامنے لائے گیا تو سکندر کے سامنے اس نے اس کو نو زخم غالبا لگے تھے یا اس سے زیادہ تو مشہور واقع ہے کہ اسے پوچھا کے کیا کیا جائے تمہارے ساتھ تو اس نے آگے سے کہا کہ وہی جو ایک بادشاہ بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے تو سکندر اس پہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے پھر تساری سلطنت پورس کو دی اور وہ واپس حرمانہ ہو گیا اور رستے میں پھر وہ بیمار ہوا اور اس کے انتقال ہو گیا اچھا ہمارے ہاں پھر یہ ہے کہ ایک ویسے ہی ایک کچھ تاریخ کا ایشو ہے کہ جو فاتحین ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو مطلب پورس میں نے کہا نام نہیں دیکھا آج تک سکندر بھی مسلمان تو نہیں تھا لیکن سکندر نام کے آپ کو بے شمال لوگ ملتے ہیں تو بعد یہ بہر حال یہ دوسرا سبجیک ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پورس ہاشتا کوئی نہیں ہوگا جو ہار جاتا ہے اس کو نامی خائف ہو جاتا ہے تاریخ سے بہت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ کو ان کے نام ملتے ہیں تاریخ میں ملتے ہیں بہت سے لوگ نام رکھے ہو گئے اچھا تو یہ ہو گئی جناب دوسرا حملہ یہ دوسری انویجن اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں تیسرا حملہ یا تیسری انویجن آپ لے جائیں وہ عرب اور وہ عرب کون ہے کہ جی یہاں پر جو وادی سندھ میں یہ تو ہزاروں سار پرانی آبادی ہے نا یہاں پر لوگ تو بہت پہلے آباد تھے بہت پہلے ان کا تو سراغ بہت پہلے ملتا ہے اتزاز ایسن صاحب کی کتاب جو سندھ ساغہ ہے وہ اس میں بڑی ڈیٹیل اس کے پر ڈسکشن ہے کہ جی یہاں تو ہڑپا اور مہین جداروں کی جو تہذیبیں تھیں وہ تو ہزارہ سال پرانی ہیں اور ان کے بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے لیکن میں جو بات کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ہڑپا اور یہ مہین جداروں یہ بہت پہلے کہ شہر یہ برباد کیسے ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا توفانی آئے یہاں پہ زلزلے آئے یہاں پہ خوش سالی ہو گئی کیا ہوا لیکن بہرحال یہاں پہ جو آپ پچھلی صدی میں جو ان کے نکلے وہاں سے آثار قدیمہ پتا جلتا ہے تو یہاں جو سندھ کے لوگ تھے وہ سندھ کے لوگ تجارت کرتے تھے عرب ملکوں کے ساتھ لیکن وہ زمینی رستہ اختیار کرتے تھے دو رستے میں دکانے وکانے اور جو تاجر اور آرتی وغیرہ ان کو پیسے سے زیادہ مل جاتے تھے جو سمندر کے رستے جانے والے تھے انہوں نے جن کے جہاز اور کشتیاں کھڑی ہوتی تھی تو انہوں نے پھر وہ کذاکی شروع کر دی یعنی لوٹ مار شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ولی بن عبد المالک کے دور میں جو ہے وہ محمد بن قاسم ٹھیک ہے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو پیشتے ہیں تو یہ ہو گئی پہلی آریا کو لگا لیں آرینز کو لگا لیں دوسری لگا لیں آپ سکندر آزم تیسرے محمد بن قاسم محمد بن قاسم آتے ہیں سندھ یہاں دیبل ایک تھٹا والا اور ایک دوسرا جو ہے تھا اس کے اوپر وہ مسلمان آتے ہیں یہاں پہ اور پھر وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ہو گیا تیسرا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک طویل سسلہ شروع ہوتا ہے اور میرے لیے جو یعنی جو میں پوائنٹ ریس کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ محمود غزنوی اچھا محمود غزنوی جو ہے غزنی اچھا غزنی کہاں پہ یہ غزنی جو افغانستان میں ہے لیکن یہ وہی وستی ایشیائی وہی ترکستان سے تعلق وہیں اس زمانے میں وہ سارا ایک ہی ایریہ اور وہاں سے وہ آتے ہیں اور ان کے جو والد ہیں سبقتگین وہ بہت کوشش ان نے کی کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ آکے اور لڑائی کر کے اور وہ جیت جائیں لیکن وہ نہیں جیت سکے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے جو صاحب زادے ہیں وہ آئے اور انہوں نے وہی جو مشہور و معروف بات ہے کہ انہوں نے سترہ حملے کیے اور سترہ حملے کر کے وہ سو منات کو انہوں نے توڑا اور سو منات کا مندر توڑ کے وہ آہ بڑا اب مختلف روایتیں ہیں کہ جو توڑنا تھا تو ان کو کہا کہ پیسے لے لو یہ کر دونہ نے کہا میں توڑوں گا اور وہ بت کو توڑ دیا انہوں نے اچھا جو یہاں پہ راجہ مہراجہ تھے اس وقت وہ کہیں انڈونیشیا ملائشیا بتا نہیں کہاں پہ تھے مطلب کوئی آپ کو جنگ نظر نہیں آتی یہاں پہ کہ کوئی جنگ ہوئی ایسی نہیں کچھ بھی نہیں تو یہ ہو گئی جناب کوئی چوتھی چوتھا حملہ ہو گیا چوتھی نویجن ہو گئی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہ آہ محمود غزنوی کے بعد پھر آپ کو جناب آہ آپ کو غور سے پھر غور یہ وہی علاقے افغانستان اور ترک ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو شہاب الدین غوری ہاں یہ ہو گئی کوئی پانچویں پانچویں ٹھیک ہے اور شہاب الدین غوری یہاں پر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ان کا جو نائب ہے آہ وہ یہاں پہ حکمرانی کرتا ہے اور ان کا نائب جو کہ ان کا غلام بھی ہے اور وہ بھی مملوک ہے یعنی وہ بھی ترک ہے اور اس کا نام ہے کتب الدین ایبک ٹھیک ہے یہ کتب منار ٹھیک آجا اور پھر اس کے بعد یہ جو آہ خاندانِ غلامہ اور اس میں نو بادشیاں اور ایک ملکہ ہے یہ خاندانِ غلامہ میں یہ حکمرانی کرتے ہیں تین سو تین سو بیس سال تک یہ حکمرانی کرتے ہیں یہ دہلی کے اوپر جو سلاتین ہیں اور اس سارے کے سارے جو آ رہے ہیں یہ وستی ایشیا سے آ رہے ہیں اچھا اب میں میں اپنے جو پوائنٹ بلڈ کر رہا ہوں کیا ہے اچھا اب یہ خاندانِ غلامہ آ گیا تو اس میں نو بادشیاں ایک ملکہ ملکہ کا نام ہرے کو پتا ہے رضیہ سلطانہ مشہور اور بادشاہ جو ہیں بڑا نام اور اس کے بعد غیاس الدین بلبن یہ بہت بڑا نام اچھا یہ ان کے بعد آ جاتے ہیں خلجی خاندان آتا ہے وہ بھی جناب کہاں سے آ رہا ہے ترکستان سے ترکستان وستی ایشیا سے اور یہ وہ ہیں جو جلال الدین خلجی اور پھر اس کے علاو دین خلجی اچھا انہوں نے روک لیا علاو دین خلجی کو بڑا منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے بھارت کی فلمیں بھی بنی ہا لیا دنوں میں لیکن علاو دین خلجی اگر نہ رکھتے تو منگول یہاں گئے تھے منگول آ گئے تھے منگول کو اللا اگرل دین خلجی نے رکھا اچھا اور اس کے بعد پھر تو یہ خلجی خاندان ہو گیا پھر اس کے بعد تغلق ہو گئے اچھا تغلق جو ہیں وہ بھی جناب وستی ایشیا سے آ رہے ہیں اور افغانستان اور وستی ایشیا غیاس الدین اور یہ بھی ترک علام تھا بل بن کا اور پھر اس کا ویٹا محمد تغلق اچھا پھر اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ نو تو انویجنز ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ آخر میں جا کے آپ کو ترک قبیلہ برلاس جو ہے اس کا آپ کو امیر تیمور نظر آتے ہیں اچھا وہ امیر تیمور آئے یہ آخری انویجنز نہیں نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے وہ آ کے دیلی کو توڑ تارا کے جلا کے دیلی کو چلا گیا واپس ٹھیک ہے چار پانچ دن آیا جلا کے آگوا کے لگا کے یہ سالتین ختم ہوا اور اس کے بعد جلا کے آجا اس کے بعد جناب پھر وہاں وہیں سے ترک قبیلہ پھرے کھٹتا ہے اور اس کا ایک اور ترک ایک اور ترک یہ سارے ترک ہیں گھوڑوں پہ ہیں گھوڑوں پہ ہیں یہ یہاں کی جو انویجنز ہیں نا اس میں گھوڑوں کا بڑا رول ہے اور میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر وہ بڑے بڑے ہاتھی اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں راجہ مہاراجہ مطلب یہ گھوڑے پہ ادھر سے تیزی کے ساتھ گھوڑے آ رہے ہیں جناب اور وہ ہاتھی کی جو صفے ہیں درمیان میں کراس کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے تلواریں اور اچھا جنگ ہو رہی ہے پراپر اچھا اس کے بعد یہ میوزک چل رہے ہیں اور ہلڑ گلڑ گردن میں ہار ڈالے ہوئے ہیں اور عجیب مطلب وہ کچھ عجیب سے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں ابھی بھی فلمیں وغیرہ دیکھیں تو سمجھ نہیں آتا پھر اس کے بعد پھر وہیں سے ترک اچھا بابر زہر الدین بابر مغل سلطنت پھر رہتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون تک لے دیں ٹوٹی پوٹی حالت میں تھی لیکن بہرحال جیسی بھی تھی وہ موجود رہی اچھا اب یہ سارا کا سارا اب آپ اس کو کاؤنٹ کرنے شروع کریں اچھا اب آریہ محمد بن قاسم محمد بن قاسم محمود غزنوی شا بودین غوری اس کے بعد آپ کا خاندان غلامت قائم کرتے ہیں تو یہ دس سے اوپر چلے گئے بعد یہ سارے انیویجنس ہیں یہ باہر سے حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد j Sergey ابھی چل ہی رہے قصہ پرتگالی پہنچ گیا پرتگالی کروئیژینسBook پرتگال بھی آ گیا تھا کروئیژیا بھی آ گیا تھا ان کے بھی تزارتی بیڑے بڑے انگریز موجود ہے پرتگال بھی آ گیا تھا مغلوں کے دوران ہی آگئے نا اس انڈیا کمپنی اور دچ کمپنی اور یہ سارے انہوں نے پھر یہ 1857 میں انگریز ہی تھا دیکھن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری انویجنز ہو رہی ہیں ایک ترک ہو رہی ہے ایک افغان ہو رہی ہے کچھ افغان ترک مکس ہو رہی ہے کچھ یونان سے ہو رہی ہے کچھ یورپ سے ہو رہی ہے یہ ہوتی جاری ہوتی جاری ہوتی جاری ہوتی جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے اب یہاں پر بڑے بادشاہ تھے دیکھنے یہاں سلطنت میرا ہی پوائنٹ ہے کہ جو بڑی سلطنتیں دنیا میں رہی ہیں مثال کے طور پر رومن ایمپائر ہے مثال کے طور پر گریک ایمپائر ہے یونان کی مثال کے طور پر آٹومن ایمپائر ہے مثال کے طور پر عباسی خلفہ ہیں اونوی خلفہ ہیں مثال کے طور پر ایران کی سلطنت ہے مصر کی سلطنت ہے اب تاریخ ہوتی ہے جرمنز ہیں فرانس ہے روس ہے برطانیہ ہے آج کی دنیا امریکہ بھی ہے جتنی سلطنتیں تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ سلطنتیں وہ پھیلی ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے یہ بس سمجھنے سے میں قاسر ہوں کہ یہ جو خطہ ہے یہ واحد خطہ ہے شاید اور پوری تاریخ پہ جہاں ہمیشہ باہر سے آریاؤں کے دور سے لے کے اور آج چائنہ جو بیٹھ گیا آکے چائنہ بیٹھ گیا آکے خیالی غیب ہوگی نا ایسا لگتا ہے کہ میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ یہاں پر یہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں موریا اشوکہ بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پائے توسیر تو دور کی بات ہے اور یہ کبھی چھوٹا سائز ہو جاتا ہے کبھی بڑا سائز ہو جاتا ہے جب چھوٹ کی واپس چلے جاتے ہیں راجہ مہراجہ لڑ رہے ہیں آپس میں اس کو مار دیا اس نے اس کے بیٹے ما بھارت ہے نا کزنز کی لڑائی ہو گئی پانڈووں کی اس کی لڑائی ہو گئی دس باہشاؤں کی مطلب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ جو سارا ہے قصہ یہ سلطنت پھیلی کیوں نہیں آپس میں کیوں لڑائی ہیں تو ہر جگہ ہوئی ہیں مسلمانوں میں بھی ہوئی ہیں مسلمانوں میں بھی ہوئی ہیں فرنچ میں بھی ہوئی ہیں ہر جگہ ہوئی ہیں رومنز میں ہوئی ہیں لیکن انہوں کی کوئی تو ایکسپینشن ہوئی ہے کوئی تو انہوں نے آپ کہیں کہ جی اشوکہ بادشاہ تھے تو انہوں نے فارس کا رخ کیا نہیں مطلب اشوکہ بادشاہ ادھر ہی ہیں ادھر ہی کٹر پٹر 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 اندر ہی اندر چل رہی ہے لیکن ایک جگہ کہیں آپ کو مسلمان نظر آتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اچھا آپ کو نظر آتا ہے برطانیہ کا شخص برطانوی تو وہ بھی کہتا ہے جرمز ایکسپینشن دیکھیں نا آپ کچھ کرتے ہیں نا کہ اس کے دور میں یہ سلطنت یہاں تک پھیل گئے اس کے دور میں یہاں تک ہوئے اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی یہ یہاں پہ کیا ہے معاملہ کہ ہر یعنی آپ پانچ ہزار کیا دس ہزار کیا پچاس ہزار سال پہلے بھی چلے جائیں تو آریہ آ رہے ہیں مسلمان آ رہے ہیں تو آریہ آ رہے ہیں انویڈ کر رہے ہیں انویڈ کر رہے ہیں ادھر سے اب جناب چائنا آ گیا کبھی کوئی گھس گیا کبھی کوئی گھس گیا اتنا دیفنسیف ہے آریہ دیکھیں نا مطلب انتہائی میں کوئی اس میں ہمارے بہترین دوست ہیں وہاں پہ انڈیا میں اور میں کوئی اسی بات نہیں کر رہا میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان کے یعنی اگر بڑے ہم گئے نا ہندوستان کے بڑے بادشاہ تو آپ کو بتا ہے لس کی سرے شروع ہوتی ہے ویسے گالیاں دیتے رہتے ہیں لس شروع ہوتی ہے اکبر بادشاہ لس شروع ہوتی ہے زہیر الدین بابر زہیر الدین بابر مطلب ان کو ویسے گالیاں دیتے ہیں نام وہاں سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں فتحات ہوئی ہیں سلطنت بڑی ہوئی ہے اچھا اور اس کے بعد ٹریننگز ہو رہی ہیں آپ ان کے دیکھیں وہ فوج ہیں اور جناب مطلب یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کہہ رہا باقی سلطنتوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں رومنز کو دیکھ لیں باقیوں کو دیکھ لیں باز اندینی سلطنت کو دیکھ لیں آپ مطلب وہ رومن ٹوٹ گئے تو وہ تو اپنی جگہ لڑتے رہے اور بہت عرصے تک رہے پہلے وہ کونسٹینٹینوپل اس پورے علاقے میں اناطولیا میں پھر اس کے بعد وہ آرمینیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد رشکیا یہ سارا ارثوڈوکھ کرسٹینز جو میں کہتا ہوں بار بار تو مسئلہ یہ کوئی سلطنتیں تو اپنی جگہ پھیلتے ہیں اچھا یہ وہ واحد جگہ ہے پوری تاریخ میں جنہوں اپنا دفاع کرتے رہے ہیں ہمیشہ اچھا کبھی دفاع کر رہے ہیں اور زیادہ تر کیونکہ ادھر سے ہی آتے تھے گھوڑے دوڑتے ہوئے تو ادھر ہی ان کی نظرش لیے پاکستان کی طرف رہتی ہے دیکھیں نا حالانکہ دیکھیں نا منگول تو نہیں آئے نا اوپر سے منگول تو اسی لیے وہ حمالیہ کے وجہ سے پہلے میں کہتے ہیں کہ وہ رکھ گئے تھے تو منگول تو نہیں آئے منگول بھی اوپر سے آ رہے تھے نا پہاڑوں سے گھومتے ہوئے تو انہوں نے بھی آنا تھا تو ادھر سے ہی آنا تھا پہاڑ کراوس کر کے حمالیہ کے افغانستان کے دوری آنا تھا خیبر سے یا باقی میرا یہ میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ دیفنسیف کیوں رہے یہاں پہ تمام حکمنا مسلمان بھی دیکھیں اسلام تو صوفیاء کرام نے کھلایا ہے لیکن مسلمان حکمنا تو آئے نا بلکل آئے اچھا اور یہ آپ کہیں گے جی صرف مسلمان ہے تو ایسا تو نہیں آپ مسلمانوں کو برا بلا ماں کہہ رہے ہوتے ہیں پھر نام بھی ان کے لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں برطانیوں کو برا بلا کہتے ہیں ان کے ساتھ علاہن سے آپ کہہ اس لئے ہے مجھے گھوروں کے ساتھ علاہن سے انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں اب بات یہ ساری اور پھر سکندر آزم بیچ میں اور درمیان میں تو بات یہ ہے کہ یہ پوری تاریخ میں ایسا لگتا ہے کہ واحس سلطنت ہے جو اتنی قدیم سلطنت ہے یہ دفاعی پوزیشن میں رہی ہے اچھا اب چائنہ آگئے لیکن ہسٹری چائنہ کی ہسٹری ہے نا چائنہ اپنی جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا طبت ہمارا تھا ہم آکے بیٹھ گئے اب بھٹان فرض کریں وہ آ جاتے ہیں فرض کریں وہ سکم میں آ جاتے ہیں اب امریکہ ان سے کیا کہہ رہا ہے مطبع مجھے میں یقین کریں کہ امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جاپان آسٹریلیا فلپین کمبورڈیا لاوس ادھر 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 پورے پیسیفک میں جتنے لوگ ہیں ان کو بچاؤ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جگہ نکل جاتی ہیں ان سے ابھی نکلی ہے نا جگہ ابھی تو نکلی ہے جگہ وہ کبھی کوئی لے جاتا ہے کبھی کوئی لے جاتا ہے ٹوٹا کبھی ادھر سے نکال کے لے گیا ادھر سے نکال کے لے گیا دیکھیں آج تو شکر ہے خدا کا وہ میزو رام اور آسام کے درمیان آج جو ہے وہ ایک جنگ مندی ہوئی ہے انہیں جنگ چڑ گئی تھی دونوں ریاستوں کے درمیان مسئلہ یہ ہے کہ اصولہ صفائی ہو کہ پھر وہ بیٹھے جیسے ہوتا ہے یونائٹی نیو آپ پر بیٹھے پولیس والی سامنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی یہ واحد سلطان واحد علاقہ ہے پوری دنیا کا جو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی جب گئے یہاں سے یورپ سے لوگ تو وہ بھی ایکسپینڈ ہوئے یہ ریاستیں یہ نورت میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا مزید ہاتھ سے گوائے تو پھر مجھے آپ تاریخ کی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ اگر آٹومین امپائر کہتی ہے کہ ہم انہیں ایکسپینڈ ہونا ہے امریکہ کہتا ہے کہ ہم ایکسپینڈ ہونا ہے برطانیہ کہتا ہے یہاں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ تاریخی طور پر آریا سے شروع کریں الیکزنڈر تک آجیں پھر مسلمانوں پر آجیں پھر آپ وہ لوگ آتے رہی ہیں اور یہ ہمیشہ اس بات تو کہتے رہی ہیں کہ جی ہاتھ سے گواتے رہے ہیں نہیں نہیں گواتے رہے ہیں گواتے رہے ہیں اور کہتے ہیں دوبارہ ہمارے پاس آگیا پھر گواتے ہیں پھر کہتے ہیں دوبارہ آگیا